دو سو پنتالیس آیت سورہ بقرہ کی میں پہنچ چکے تھے آج سورہ بقرہ کی آیت دو سو چھالیس سے آغاز کلام ہوتا ہے صاحب کا آیت میں سنسرا ایک کلام یوں چلا آتا تھا بات شروع ہوئی کہ اس سے کہ ام حسیبتم ان تدخل الجنت وَلَمَّا يَعْتِكُمْ وَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْدَّرَّاوْا وَالظُلْظُلُوْرُ حَتَّى يَقُولِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا هُوْ نَطَى نَصْرُ اللَّهِ عَلَاهِ اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ فَرِیبُ کہ کیا تم سمجھتے ہو بس یہ کہہ دینے سے اللہ 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 محمد الرسول اللہ تم جنت میں جا پہنچیں گے حالانکہ تم ابھی ان دشوار گزار وادیوں میں سے گزرے ہی نہیں یہاں اس سے پہلے انبیاء صادقہ اور ان کے متبعین کی جمارتوں کے ساتھ قیقیت یہ گزری کہ مسائب اور علام کے حدوم میں ان کو جو آکے گھیرا ہے تو زمین پہنکے نوٹے سے نکل گئی زلزلان جو مسائب میں گھرے اور اتنی شدت اختیار کی کر گئے کہ بے ساختہ غبانے پہ آیا کہ اے اللہ جس مدد کا وعدہ ہم سے کیا جا رہا تھا وہ کم آئے گی شدتِ عرضی سے یہ چیز دعا بن کے لبوں پہ آئے اور ادھوں سے آواز آئی کہ اتنی نان رکھو تمہاری استقامت تمہاری خبر کی وجہ سے ابھی ابھی وہ مدد آیا چاہتی ہے ایک جماعت پہ یہ جی جنت میں جانے والوں کی اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت کا ذکر ہوا کہ احلامتہ اللہ لذین خرجوا من دوارہم وہو علوف خزا الموت کہ تم نے اس قوم کی اس دروہ اس جماعت کی حالت پہ بغور کیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن جب ذرا سا خطرہ سامنے آیا تو کیفیت ان کی یہ ہوئی کہ بھوڑ بکریوں کی طرح گھروں سے لکل کے بھاگ بھاگے نوت کے در سے یہ بات سمجھ میں نہ آئی جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا نوت تو سایہ ہے اس سے بار کے بھاگی ہے تو یہ پیچھے پیچھے تمہارے آتی ہے اور اگر آپ اس کا پیچھے کریں تعاقب کے لئے تو آگے بھاگتے ہو کریں ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ نوت کے در سے ندانی جنگ سے بھاگ اٹھے دھروں سے ہی نکل کے بھاگ اٹھے فقال اللہ حماللہ موتو کہا کہ نوت سے در کے بھاگتے ہو تو لو نوت آکے تمہیں چپت گئی زندہ وہ رہتا ہے جو نوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی ہنسی اڑاتا ہے آدم بنیرد از بے یقینی مرتا وہ ہے کہ جسے اپنی زندگی پہ یقین نہیں ہوتا پھر جب وہ کھڑے ہو گئے ندان میں سمہ احیاء ہوں تو پھر انہیں حیات تازہ مل گئی پرانے کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک اصول بیان کرتا ہے اس اصول کی صداقت کے ثبوت میں تاریخ سے کوئی شہادت پیش کرتا ہے بات یہاں یہ پیش کی اور اس کی شہادت نے کہا اب ہم آیت دو ست چالیس پہ آگئے موسیٰ کے بعد قوم بنی اسرائیل کی کیسیت یہ ہو گئی تھی اور کیسیت بھی یہ ان کے عوام کی نہیں تھی سردارہ نے قوم کی کیسیت تھی اور اگر اور گہرائی میں جائیے تو بات سردارہ نے قوم کا ہی نہیں ہے بڑی گہری بات قرآن کہہ گیا ہے وہ مترفین جو دوسروں کی کمائی پہ عیش بسر کیا کرتے تھے ان کی کیفیت یہ ہو چکی تھی تانہ سانیہ اور جہاد کی زندگی جمع بین النفی زین ہے دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی اس لیے قرآن نے یہاں ایک ملہ کا لفظ لاکھے توجہ کا رخ اس طرح مور دیا کہ یہ مجاہدین کی جماعت نہیں تھی مترفین کی جماعت تھی انہیں بھی کیسیت یہ ہوتی ہے جو آگے بیان کیا گیا ہے اِذْ قَالِ لِنَبِيَّ لَهُمْ اَبْدْ لَنَا مَلِقًا نُقَاتِلْ فِي سَبِينُ اللَّهِ انہیں اپنی نبی سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خدا کی راہ میں جنگ کریں گے عام ترجمہ یہاں ملک کا کیا جاتا ہے کہ ہم پہ ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے بادشاہ نہیں بادشاہ اس نے صاف پر دی کہ ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں جنگ میں جانے والی فوج کے لیے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہوتی کمانڈر کی ضرورت ہوتی ہے ملک کے مانے صاحب قوت اور صاحب اقتدار ہے سیغل میں صاحب اقتدار ہوگا تو وہ مسلم کو سیکٹری یا کوئی سنسٹری ہوگا آرمی کا ذکر ہوگا تو وہاں صاحب اقتدار کمانڈار ہوگا اس لئے انہوں نے کہا یہ تھا کہ ہم جائیں گے مدان جنگ میں لڑیں گے ہمارے لئے کوئی کمانڈار مقرر کر دیجئے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جس قسم کی ذہنیت ہے تمہاری ایسا نظر آتا ہے کہ اس وقت تو تم آگے بڑھ بڑھ کے یہ کہتے ہو کہ ہم جنگ کے لئے جائیں گے ہمارے لئے کمانڈار مقرر کر دیجئے نظر ایسا آتا ہے کہ جب تم پہ جنگ پرد قرار دی تو اس کے بعد تم میدان جنگ سے پیٹ دیجا کے بھاگ کے چلے آوگے اول تو جاؤ گے ہی نہیں اور اگر جانا پڑا تو تمہاری قیفیت یہ ہوگی تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ قرآن کے اندر جیسا کہ میں نے اس سے پیشتر بھی عزیز عالیمان دو تن خطبوں میں بتایا تھا پھر تمہاری قیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم ضابطہ ہے قوانین خدا زندی کے کسی ایک حصے پر ایمان لاتے ہو دوسرے حصے سے انکار کر دیتے ہو اس کی قیفیت یہ تھی کہ قرآن میں بایان ہی ایک ہی الفاظ میں قطبہ علیکم القتال بھی ہے تمہارے اوپر جنگ فرض کر دی گئی ہے لازم کر دی گئی ہے جماعت مومنین پوری کی پوری جماعت کے متعلق یہ چیز ہے اور انہی الفاظ میں ہے قطبہ علیکم السیام انہیں پہ روزے فرض کر دی گئے ہیں اگر اس قوم کی قیفیت یہ ہے کہ روزوں کے آقام کی شدت کا تو یہ عالم اتنی پابندی سے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے قطبہ علیکم القتال کے لیے اعلیٰ جو ایک فاظ میں قرر کر دی ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے اس کے ایک حصے کی وجہ تم ایمان دکھتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو یاد رکھو جو بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ظلت و خاری ہوگی وَيَوْمَ الْقِيَامَتِيَا شَبْءُ الْاَحْرَسْتِ اَشَبْدِ الْعَذَابِ اور قیامت کے جن کو پھر پوچھو نہیں کس قسم کا عذاب ہوگا تو جس کی یہاں کی زندگی ظلت و خاری کی زندگی ہے کیا قیامت میں اسے سر فرازی کی زندگی نصیب ہو جائے گی کہا تمہاری قفیت یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت میں تم یہ مانگتے ہو جب یہ فرض قرار دیا گیا ہے تو اس وقت پھر تم پیر دیکھا خان کے بھاگے کہا لو وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ عَفِي سُبِيزِ اللَّهِ کیا کہا آپ نے سرکار کیا ہوگی ہے ہمیں کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہیں کریں گے میں نے عرف کیا تھا کہ عفی سبیل اللہ جنگ سے مراد قرآن کیا لیتا ہے ظالم کی قلائی مرودنے کے لیے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے یہاں بھی تلوار اٹھے گی وَفِي سُبِيزِ اللَّهِ ہوگی یہاں خدا اس نے خود واضح کر دیا قرآن نے ان کے سال کو کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سُبِيزِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِعَارَنَا وَأَبْنَائِنَا آپ دیکھتے نہیں ہے کہ ہمیں پس طرح سے ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہمارے بال بچوں سے ہم کو جرہ کر دیا گیا کیا اس کے بعد بھی ہم خدا کی راہ میں لڑیں گے نہیں دیکھا آپ نے خدا کی راہ کہاں آئی ہے مظلوم ہو گئے ہر بار سے نکالے گئے استرداد سے بال بچوں سے ہلک کر دیا گئے مظلوم ہو گئے مظلوم کی جنگ اس کی اپنی جنگ ہے یا اس کی افاظت اور مدافع کی امبر کوئی دوسرا تلوار اٹھائے یہ ہے فی سبیل اللہ جنگ مظلوم کو کچھنے کے لیے اور زیادہ ضعیف پر کرنے کے لیے جب قوت کا استعمال ہوگا تو وہ جنگ ہوگی فی سبیل التاغیت کہا کہ کیا بھو گیا ہے ہم کو کیا ہم بالکل یہ ایسے گئے گزرے ہو گئے کہ ان حالات میں بھی ہم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں نکلیں گے اور جب پھر ان کے اوپر جنگ پر قرار دے دی گئی اعلان جنگ کر دیا گیا انہیں میدان میں آنے کے لیے کہہ رہیا تو ہوا وہی جو ان کے نبی کو ان کے متعلق اندیشہ گزرا تھا میدان جنگ سے پیٹ پکا کے بھاگ لٹھ لے بجوز تھوڑے لوگوں کے عجیب چیز جہاں یہ آئی ہے ظالمین کا لفظ آپ دیکھئے ظلم کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں سے آتا ہے انہیں میدان جنگ سے بھاگ آنے والے پیٹ دکھا کے ظالمین کی شک کے اندر قرار دے دی گئے آپ کو بتا ہے کہ ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں جنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں جس مقام پر ٹھیک کسی چیز کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ رہے تو ظلم ہو جاتا ہے سپاہی کا مقام یہ ہے کہ مصاف زندگی میں سیرت تحصولات پیدا کر اسے دشمن کے مقابلے کے لئے جنگ کے کھڑے ہونا ہے قرآن میں صرف استثناء کی ہے سورہ خطال میں کہ وہ تحترہ مبلنے کے لئے یا اپنی جماعت سے ملنے کے لئے میدان جنگ سے ادھر ادھر ہو یہاں تک تو ٹھیک ہے دشمن کو پیٹ دکھا کے اگر بھاگ جاتا ہے اس کا نام تو ظلم ہے کہ جس مقام پہ اس کو رہنا چاہیے تھا یہ اس مقام پہ نہیں رہا میدان جنگ میں سپاہی اس مقام پہ نہیں رہا وہ بھی ظالم ہے سوال ایڈمیسٹریشن میں انصاف کرنے والا اپنی کرسٹی پہ نہیں رہا تو وہی ظلم ہے جس شاہد جس مقام پہ ہونا چاہیے اگر وہاں نہیں رہی ہے یہ ظلم ہے واللہ علیم لزالمین کہاں آیا ہے میدان جنگ سے سپاہی پیٹ دکھا کے بھاگتا ہے قرآن کہتا ہے جنگ ہے جس مقام پہ اسے کھڑا رہانا چاہیے تھا وہاں نہیں رہا یہ تو آخری بات کہی قرآن میں کہ یہ انجام میں ہوا درمیان کی بات پھر آگئی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے ایک کمانڈر مقرر کر دیجئے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَسَدَكُمْ تَعْلُونَ سَعْمَلِكَ ان کے نبی نے کہا کہ قرآن قرآن میں قبار بندی کے مطابق تمہارے لئے تعلوت کو کمانڈر مقرر کیا جاتا ہے خود ہی مانگا تھا کمانڈر آپ نے لیکھا یہ قرآن تھے مَلَيْ مِنْ بَنِ اسْرَائِيل بات یہاں سے فاضح ہوگی کیا بات ہے قرآن کی بات سامنے آتی ہے تو آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتے اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوْتَ مَلِكَ عربی جاننے والے احباب جانتے ہیں لَكُمْ کا لام جو ہے یہاں یہ کیا کر رہا ہے کمانڈر ہمیشہ کسی کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے حاکم ہوتا ہے کماندار ہوتا ہے اس کے لئے عربی زبان میں علیکم آنا چاہیے تھا ہمارے عربی پر اس کو ہم نے مقرر کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں لام آتا ہے اس لقت جب کوئی چیز کسی کے فائدے کے لئے کی جائے اسے کماندار مقرر کیا جاتا ہے تمہارے فائدے کی لئے علیکم نہیں کہا لَكُمْ کہا قرآن میں وہ اگر کماندار مقرر کرتا ہے تو وہ فوج کے فائدے کی لئے ہوتا ہے فوج کے حکومت کرنے کے لئے نہیں ہوتا لیکن ان کی نظام ادھر نہیں گئی انہوں نے کہا ہے قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا یہ وہی کھڑے ہیں وہیت میں ہی بدلی وہی ہے انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ کماندار جو آتا ہے وہ ایک حاکم بن کے آتا ہے علینا ہمارے اوپر ایک مقرر کیا ہے کیا بات ہے قرآن کی لَكُمْ اور علینا کے فرق میں عجیب دیس پیرا کر دیا یہاں سے اعتراض نے کیا ہے اسے کس طرح سے صاحب کماندار مطرر کر دیا کیونی کیا نقص ہے اس میں قَالَنَا يَكُونَ اَحَقُ بِن مُلْكِ مُلْكُ ہم زیادہ مستحق ہیں حق دار ہیں اس کے مقابلے میں اس کماندار لینے کے لیے یہ اقتدار لینے کے لیے یہ اختیار لینے کے لیے یہ منصب لینے کے لیے یہ بلان مقام لینے کے لیے اچھا دی آپ اپنے آپ کو زیادہ حق دار سمجھتے ہیں وہ ذرا بتائیے تو چاہیے وہ خصوصیت جس سے آپ کا یہ استحقاق فائد لازم آگیا دیکھئے ان کا میار کیا ہے انتخاب کا یہ تو غریبات بھی ہے دولت مان نہیں ہے دولت مان کا بیٹا نہیں ہے عزیز آرمان یہ میار آج ہی کا نہیں ہے یہ شروع سے بات پلی آتی بدل کے بہت زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگر جو فیر ہے آدم جہاں ہیں لاتو منعات یہ آجی بات نہیں ہے کہ دولت وجہ عزت شرف منصب اور اقتدار و اختیار بھی ہے یہ تو وقت تو شروع سے چلا آرہا اس لیے کہ آدم اور عبدیس کی باس تو ایک ہی جنہی تھی اس کے ساتھ ہی یہ آگیا تھا پاہل یہ مالدار نہیں ہے بڑے سردار کا بیٹا نہیں ہے دولت من نہیں ہے ایک ہی میار ہے یہی میار نہیں ہے کہ یہاں منسٹر کو پرے کیا جائے گا اگر نہیں فائل کا دمادار بھی پرے کیا جائے گا اسے بھی صاحب نال ہونا چاہیے دولت اقتدار ایک ہی میار ہے جو قرار دیا جا رہا ہے یہ نیت میں آپ دیکھتے ہیں وہ فرق ہے خود اپنی خصوصیت بھی یہی ہے اس لیے اپنے ہی طبقے سے چاہتے ہیں کہ فوج کا نظم نسک بھی جس کے ہاتھ میں رہے وہ انہی میں سے ہو وہ بھی دولت من طبقے میں سے ہونا چاہیے کہا ہے اسے ہی کیسے آپ نے کمانڈر میں کر دیا دولت من نہیں ہے پہلے دن سے جب سے بھی یہ میں نے ہلس کیا ہے کہ یہ کشم کش چاری ہوئی ہے یہ ابلیس اور آدم کی یہی میار مقرر کی ہے ذہن انسانی نے جو دولت میں بڑھ کے ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ ہر بلان سے بلان منصف اس کے حصے میں آئے وہ تو دراست میں پا لیتا ہے پیدائش کے ساتھ اس کے حصے میں دکھی جاتی ہے اور یہی سے وہ قومیں پھر تباہ ہوتی ہیں میار یہ مقرر کیا تاعتم من المال کسی اور والیفیکیشن کی ضرورت نہیں کسی اور خصوصیت کی ضرورت نہیں ہے تو گالتی ایسی بھی یہ ہندری آج بھی کئی جاندی ہوگی ہے اور مشکل ہے کئی جاندی ہے پھر سابی زبان کی میں آئے ہاں پہ جیڑی کوٹھی کچھ دائیں اور کملے لیسے آنے کبھی گال کمی آدمی کا کوئی بہتا جو ہے اس کے آپ دوکو اس نے کوئی کہہ سکتا توہان اللہ کیا فرمایا آپ نے سب کیا بات کر دیا تھا پانگلو بپٹھا کنو عبلو سواری نہیں ساتو من المال دولت کسی نہیں ہے انجام آپ نے پھر دیکھ لیا نا جو کچھ ہوتا ہے ایسی کام ہوں کا قال اب میارِ خداوندی ملادہ فرمائی قال ان اللہ استفاہو علیکم خدا نے اسے تم پر جو فضیلت دی ہے انتخاب کیا ہے اس کا تمہارے مقابلے نہیں تو اس کے لیے میار کچھ آؤ میار یہ ہے وَزَعْدَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ کیا بات ہے حوج کا کماندر مقرر کیا جا رہا ہے فہاہ اس لیے مقرر کیا جا رہا ہے کہ فزیق میں بھی ہیلپ میں بھی توانائی میں بھی پانی منزل میں بھی یہ تم سے بڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ علم میں تم سے زیادہ بڑا ہوا ہے دیکھا سپاہی کے لیے دو ہی خصوص یہ تکی ضرورت ہے سٹینڈڈ فیزیکل یہ ہے اور اس کے ساتھ زیشی نہیں ہے درمبہ نہیں ہے کہ قوتی قوت ہے علم بھی ساتھ اس کے موجود ہے علم اور جسم ایس سانڈ مائنڈ ایس سانڈ بڑی کہا یہ ہے لیار بہت زیادہ بیا ہے اس کو ہم نے اور پھر یہ عربی دعا ہے حدیثانِ من بستہ تن عام معنی تو اس کے یہ ہوتی ہے بہت زیادہ فراوانی سے کسی چیز کو دینا عرب اس لفظ کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کی کوئی قوت خصوصیت صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نہ ہو جب اس کا فائدہ دوسرے چیز کو بہنچے تو وہاں وہ بستہ تنکار سے ہیں آہا یہ ہے نیار بڑا صاحب قوت صاحب علم ہے ٹھیک ہے مخلیف افراد ہو سکتی ہیں علم بھی ہو سکتا ہے توانائی بھی ہو سکتی ہے ایک وہ ہے کہ جس کا علم اور اس کی توانائی صرف اس کی اپنی ذات کے کام آتی ہے اپنوں کے کام آتی ہے اپنے خاندان کے کام آتی ہے گروہ کے دچھے کے کام آتی ہے میں کہتا ہوں کہ قائم کے کام آتی ہے بستہ تن کے معنی یہ ہے عالم غیر انسانیت کے لیے جو چیز کام آتی ہے اسے بستہ تن کہتا ہوں اب خصوصیت جو ہے کام میں ہو گئی صرف زیادتی علم و جسم کی نہیں یہ بھی ایک خصوصیت اور وہ فراوانیاں جو اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے کام میں بھی آئیں اس کی یہ قفیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وِنْفِقُونَ جو کچھ انہیں عطا کیا جاتا ہے یہ اسے دوسروں کی فائدے کے لیے کھلا رکھتے ہیں یہ چیز بستہ تن کے ایک لفظ کے اندر آگئے یہ زیادتی علم یہ ٹکڑا ایسا آگئے ہے یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج درس کا موضوع ہی یہ بن جائے اور اگر ایک درس میں بھی بات سمجھ میں آ جائے صاف ہو جائے تو اسے غلیمت سمجھنا چاہیے بڑا بنیادی بڑا اہم مطلب قرآن کریم میں جہاں بھی نئی شاہ کے لفظ آتے ہیں ترجمہ ہمارے ہم کیا جاتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہوایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے سقید بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے جسے چاہتا ہے جہنم میں بھیج جاتا ہے جسے چاہتا ہے جنت میں بہی جاتا ہے اس نہیں یہ شاہ کے چاہنے کہ لفظ کے ترجمے میں پوچھے نہیں کہ کیا قیامت برقا کی یہ نہیں جاتا ہے اوٹھے تو برواہ ہے راکھوں اوٹھے دو برواہیاں ہڑ لے عملہ والے ہمیں چھڑ دے آگر ہار دوں داشا جی قادر مطلب صاحب اللہ اس کا مطلب پرجمہ کیا جاتا ہے دو برواہ تصور میں لائے گرہ یہ نہ کوئی قابعہ نہ کوئی قانون نہ کوئی نیار نہ کوئی خصوصیت کا دیکھنا جنہوں جائے لکھوں ککھوں لکھ کر دیں مالک بین آجو ہے مالک وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کی صفات ہیں وہ یہاں اس کے بندوں کے اندر پیدا ہوں تو بہترین وہ ہوتے ہیں کسی حاکم میں یہ صفات بنا دیتی ہے جو آپ اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں پھر کسی دیکھو بھی کسی جوتی لے کر دوارے ہو جانے ہو کر نہیں کہ صاحب نہ یہاں کوئی قابعہ نہ تکانون نہ کوئی میار نہ کوئی انتخاب جسے چاہے یہ کہا دیا جسے چاہے وہ کر دیا دھاندنی لوت استغدال یہ کچھ آپ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہے کہ صاحب یہ تو خدا کی صفات کا اکس ہے جو میرے اندر ہے اور پھر آپ نے تو کہا تھا کہ السلطان ذل اللہ علیہ الارض کہ بادشاہ تو زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے تو جب آپ خبا اس قسم کا بناتے ہیں تو اس کا سایہ اسی قسم کا بننا چاہیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اسے بات یوں نہیں ہوئی بات ہوئی یہ تھی کہ ہم یہاں بادشاہ چاہتے اس قسم کا تھے یا بادشاہ اپنے آپ کو چاہتا اس قسم کا تھا جیس قسم کا وہ خود یہاں بننا چاہتا تھا اس قسم کا اس نے خدا عرش پر بٹھا دیا ہے وہ اصل اور مثل کسی قائد قانون کا پابند نہیں یہ اس کا سایہ یہ بھی کسی قائد قانون کا پابند نہیں لیکن آپ غور کیجئے پھر اس کے بعد کہ اس کے متعلق آپ کا رقب عمل اور ریاکشن پھر کیا ہوتا ہے عزیز آن امان مدیشی تصورات کے جو اثرات اسلام پہ غالب آئے سب سے پہلا اثر جو غالب آیا تھا وہ عقیدہ جبر کا تھا یہ تقدیم کا مسئلہ خالص مجوسیت کا سب سے پہلے اسلامی بنیادی تصور زندگی جس چیز سے متصر ہوا ہے غیر قرآنی تصورات میں سے وہ جبر کے عقیدے کی بات ہے کبھی میں تاریخ میں آؤں گا تو عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے ہاں جو چیز اسلام کوئی گاری کو اس کی پٹنی سے دوسری طرف ڈالنے والی چیز تھی پہلا یہ تھا عقیدہ جبر یعنی وہ دھو 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 میں آئے کر اسی سے یہاں آپ کی ولوکیت قائم ہوئی سارے اختیارات بادشاہ کے وہ دے دیئے جو آپ نے خدا کو سونپے تھے یہ اس کا نمائندہ بن گیا یہ اس کی نیابت کر رہا ہے اور یہ کیا کس طرح سے گیا نہیں یہ شاہ جہاں آیا اس کا ترجمہ مفہم یہ لے لیے جیسے جی بھی آئے وہ کرے جیسے چاہے اس میں عزیز آنے من آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بات سمجھنے کے لئے کرنے کی ضرورت وہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے قرآن میں حضور کی زبان مبارک یہ جو فرمایا تھا آگے بڑھنے سے پہلے زرک کھڑے ہو جاؤ زرک کھڑے ہو جو ایک سیکنڈ سے دیئے کھڑے ہو گئے کیا پھر کیا کریں گی پتہ فکر ہوں زرک سوچ لو یہاں آیا ہے جی یوتی ملکہ ہوں میں یشاہ یہ وہ جس کو ترجمہ وہ جنسے چاہتا ہے دے دیتا ہے کھڑے ہو جائیے یہ جو دو لفظ پہلے آپ نے پڑے ہے کھڑے ہو کے ان کے غور کیجئے انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ صاحب ہم کے یہ کیسے مقرر کر دیا گیا کماندار کیا بات ہے کہا اس لیے کہ زادہ ہوں بستتاً فی العلم والدیس اس لیے کہ اس کو یہ خصوصیات ساری اس کے اندر موجود ہے کہ جو ایک کماندر کے اندر ہونی چاہیے خدا نے وجہ بتائی ہے نا کہ کیوں اس کا انتخاب کیا گیا ہے بتایا ہے نا یہ ایک قائدے کے مطابق تہا ہے نا ایک قانون کے مطابق کہا ہے نا اسے بنایا ہے ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم کون ہیں کیوں پوچھنے والے ہمیں یہ حق حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے جیسے چاہے ہم کماندر بنایا ہے ہم نے بنایا ہے جیسے چاہاں بنایا ہے تو ہجاجے لگ دے گئے نہیں کہا یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیوں بنایا ہے کیا بات ہے اس خدا یہ ٹھیک ہے کہ وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ دے تو اس کے شاہن شان ہے لیکن وہ تو اس قسم کا حاکم مستبد نہیں مننا چاہتا یہ پوچھتی ہیں کیوں بنایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ کمانار کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں اس لیے بنایا ہے بتا دیا نہ ایک میار ایک پانین یہ کہنے کے بعد آگے آیا وَاللَّهَ يُوْطِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَا ترجمہ یہ کیجئے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں یہ خصوصیات ہیں اور اس کے بعد یہ ترجمہ کیجئے کہ اللہ جسے چاہے دے آپ دیکھیں کہ اس میں ٹک نہیں ہوں کوئی جب وہ یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہم نے بنایا ہے یہ وجہ ہے اس کے انتخاب کی اس کے بعد یہ ترجمہ جاتی نہیں سکتا رب کی نہیں کہا نہیں ہو سکتا کہ جسے چاہے ہم بنا دیں تم کہوں ہوتے ہیں پوچھنے والے یہ کہنا ہوتا تو درمیان کا پکڑا نہ کہا جاتا یہ نہ کہا جاتا کہ اس قائد قانون اس میار کے مطابق یہ انتخاب عمل میں آیا ہے یہ نہ کہا جاتا دعا دیا جاتا چاہتا ہے دے دیتا ہے نہیں کہا پہلے یہ ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں اور یہ میار ہونا چاہیے کسی کو کماندار بنانے کا اب اگلا جو ٹکڑا ہے اس کو اس کے ساتھ پر آئیے بات صاف ہو جائے گی عزیز آدمان میں یہ شاہ کے متعلق میں کئی دفعہ یہ ارز کر چکا ہوں کہ صاف اس کا ترجمہ جو ادھر کرنا ہے تو عربی زبان کے مطابق بھی یہ ہوتا ہے سنی کہ جو بھی اس میار کے مطابق کماندار بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے میں یہ شاہ جو چاہتا ہے ایسا فرم اس کو یہ مل سکتا ہے یعنی جو شخص چاہتا ہے تو وہ اس مقام پہ پہن جائے وہ یہ خصوصیات پہلا کر لے وہ ہو جائے گا کسے باشد میں یہ شاہ جو شخص یہ چاہے کہ میں ایسا ہوں ایسی خصوصیات پہلا اپنے اندر کر لے وہ بن گئے گا نہیں یہ شاہ کے پرجمے یوں کیجئے ہر جیزہ قرآن میں آپ دیکھئے بات کتنی ساف ہوتی لیکن اگر اس کو بھی آپ کا جین نہ ٹھکے اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں یہ شاہ کی جگہ کہیں نشعہ آیا ہے کہیں تشعہ آیا ہے خدا کے متعلق ہے کہ اے خدا جسے تو چاہتا ہے مثلا سورہ آل امرائل کی آیت تین بتا پچیس پری اوور ٹوئنٹی فائی جس آیت کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے سند میں کہ نہیں جی وہاں تو جیسا وہ چاہتا ہے وہاں کر دیتا ہے قل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشاو و تنزع الملک من من تشاو و تعزو من تشاو و تذلو من تشاو بیادے کل خیر انہ کا علاق اللہ شاہن قدیم کہ ہاں ہمارا اللہ اے ہمارے مالک اے ہمارے خدا تو جیس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے حکومت چھین لے جیسے چاہے عزت دے دے جیسے چاہے زلت دے دے تیرے ہاتھ میں خیر بھلائی ہے تو ہر شاہ پہ قادر ہے یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دیکھئے صاحب یہاں تو اب وہ میں یہ شاہ والی بات نہیں ہے یہاں تو یہ بات صاف ہے نا کہ یہ کہا گیا ہے کون جیسے چاہے اب یہاں سے بات صاف ہوگی آئیے قرآن سے ہم پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہے آگے بڑھنا تو ایک طرف رہا ذرا اسی آیت کے چاہے بس پہلے تو دیکھ لیجئے یہ ہے نا کہ جسے چاہے وہ یہ دے دے یعنی اس میں کسی انسان کے اپنی خصوصیت بس بار ہنر اس کے عمل اس کا کوئی داخل نہیں ہے جیسے چاہے وہ پکر کے اوپر بڑھا دیں چار لفظ پہلے ہیں اس آیت کے وَوَفْوَيَدْكُنْ لِنَفْسِمْا قَصَبَتْ ہن کو ہر شخص کو اس کے عامال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں وَهِنْ لَا يُزْلَمُونَ کسی میں ذرہ کمی نہیں ہوتی کسی پہ ذرہ ظلم نہیں ہوتا اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات ہے قَلِ اللَّهُمَّ مَالِكُنْ لِنَفْوَيَدْكُنْ بات اگر یہ ہو جائے کہ جسے چاہتا ہے وہ نہیں مفاقہ کر دیتا ہے نہ کسی خصوصیت کا اس میں دخل نہ کسی قسم کی نیار کوئی کوئن اگر یہ فرض اس کی ہو تو یہ جو پہلے کہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں کسی پہ ذرہ زیادتی نہیں ہوتی کسی کے عمل کے بدلوں میں ذرہ کمی نہیں ہوتی جب یہ چیز ہے تو اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب پھر جیسے جی چاہے بغیر کسی قسم کے خیال خیال آتے کے کہ عمل کیسے ہیں جہور کیسے ہیں خصوصیات کیسے ہیں جیسے چاہے یہ کچھ کر دی جائے وہ کچھ بات ہو جاتی بہرحال کہہ لیجئے یہاں کہ یہاں کہا گیا ہے کہ جیسے چاہے وہ یہ کچھ کر دیتا ہے جیسے چاہے حکومت دے دیتا ہے یعنی کوئی قائدہ اور قانون کو قدر نہیں ہے اس کے لئے قرآن سے پوچھئے کہ کیا بات یہی ہے قرآن سمجھنے کا طریقہ عزیزانِ من میں بار بار بتا چکا ہوں محاضرہِ عرب نزولِ قرآن کے زمانے میں اس عربی الفاظ کے معانی کیا تھے اور قرآنِ کریم میں اپنے مطالب کو خود کیس طرح واضح کیا ہے یہ دوسری چیز بڑی بنیادی ہے اور کوئی ایک کوشہ بھی قرآن کا ایسا نہیں جس کی تشریح اس نے خود دوسرے مقام پہ نہیں کر دی قرآن کی ہر آیت کی تفسیر قرآن کے دوسرے مقام سے مل جاتی ہے یہاں ہم نے کہہ دیا کہ صاحب اس نے کہہ دیا ہے کہ جس کو چاہے ہم یہ دے دیتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا میار نہیں کوئی قائدہ نہیں مکرہ کچھ نہیں سورہِ انبیاء کی آیت ایک سو پانچ 21 over 105 وَلَكَبْ قَتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِن بَادِ ذِكْرِ ہم نے زبور میں تمام بنیادی حقائق و قوانین دینے کے بعد ایک چیز اساسی طور پر بیان کر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ یاد رکھو حکومت نمیم میں اقترار یہ کس کو ملتا ہے ان لوگوں کو ملتا ہے جن میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے یہ ٹھہرہ خدا کا قانون اور اسی کی تشریح آگے چل کے سورہ نور میں 24 بٹا پچپن وَعَبَ اللَّهُمَّ یقین ملکم اور جو منصب پیش نظر ہے اس کے لئے صلاحیت کہا جن قوم میں یہ چیز ہوگی ہم نے وعدہ کر رکھا ہے خدا کا وعدہ کیا ہوتا ہے جسے ہم قانون خدا بندی کہتے ہیں اس لئے کہ اس نے کہا ہے کہ لا يخلق المیاد ہم اپنی وعدہ خلافی کمی نہیں کیا کر دیں اسے کہتے ہیں اطال قانون مولا نہیں کہتا کیا وعدہ کر رکھا ہے لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کر دیں گے مشروط ہو گئی حکومت کا عطا ہونا ایمان اور عمال الصالحہ کے ساتھ جب یہ مشروط ہو گیا اور وہاں کہا تھا کہ ہم اطابع الصالحون کو دیتے ہیں تو یہ خدا کا قانون ہو گیا اب جہاں خدا یہ کہتا ہے کہ ہم جسے آپ کے ترجمے کے مطابق جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو دیتے ہیں اسے ہم جس میں یہ خصوصیتیں ہوں لہٰذا عزیز آن امان چاہتے ہیں والی بات جو ہے نا یہ ترجمہ نہ کیجئے ترجمہ کیجئے جہاں بھی یہ چیزیں ہیں تو یہ چیز ملتی ہے خدا کے قانون مشروط کے مطابق جو اس نے قرآن میں بازہ کر دیا ہے بات صاف ہو گئی اب کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں جہاں خدا نے منجشاہ یا نشاہ نے کہا ہو اور اس کے لئے دوسرے مقام میں قانون نہ دے دیا ہوگی اس کے لئے قانون کیا ہے ہر شہر کے لئے جو قرآن میں کہی ہے کہ یوں ملتی ہے اس کے لئے دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ پلتی ہے ان خصوصیات کو ساتھ اکٹھا کر لیجئے بات صاف ہو جائے گی ترجمہ کرنا ہے تو قانون مشروط کیوں نہ کرو یہ اردوی قرآن کیوں لے ہوا آپ عربی کا قرآن عربی میں رکھ لکھئے یہ یشان سے مشروط ہے نا کہ یہ قانون مشروط پھر پوچھئے قرآن سے کہ فلان چیز کے لئے قانون مشید کیا ہے قرآن بتائے گا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کے لئے اختیارات کے لئے اقتدارات کے لئے قانون مشید کیا ہے صلاحیتوں کا ہونا جیسے تعلوت کی کمانڈاری کے لئے وہ بتا دیا تھا شرط یہ ہے کہ اس میں علم اور جسم کے اندر پراوانیاں ملی ہوئی ہوں منلکت حکومت کے لئے عبادیت صالح ہوں حکومت خداوندی کے لئے ایمان اور عمال صالح ہوں یہ چیزیں ہو گئیں جسے آپ قانون مشید کیا ہیں ایک ہی چیز کے متعلق نہیں بنیادی قانون مشید یہ بتایا یاد رکھئے سورہ انفال آٹھ بٹا ٹرپ ایٹ آور سفٹی ٹرک بنیادی قانون مشید ذہن میں یہ رکھئے گا کہ اگر ہم کہیں کہ جیسے چاہے وہ یہ کرے جیسے چاہے وہ یہ کر دے اس کے مقابلے میں یہ آیتیں دیکھئے اور اس قرآن کے اس دعوے کو بھی پیش نظر رکھئے قرآن نے کہا ہے کہ اس کتاب کے من جان بللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں ہے متزاد بات قرآن میں نہیں آئی تو ایک دوسرے کی نقید ایک دوسرے کی ضد ایک دوسرے کو کٹنے والی چیز کو یہاں نہیں آئے گی سنیئے کہ جو جو آپ نے کہا تھا کہ جسے چاہے دے جسے چاہے ذلیل کرے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے حکومت دے تو کہا ہے کہ یاد رکھو ذالکہ بے ان اللہ اوپر چلا آرہا ہے کہ فلان کے ساتھ یہ کیوں ہوا فلان قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا اوپر یہ چیزیں چلی آرہی ہیں اور اس کے بعد ہے ذالکہ یہ اس لیے ہوا مغیرن نعمتا ان اماہا علا قوم حتی یکیرو ما بے انفس وہ خود اپنے اندر ایسی تبدیلی میں پیدا کر دے کہ وہ اس نعمت کی مستحق رہے نہیں لام یکو ہم کبھی کرتے ہی نہیں ہیں یہ لام یکو مغیر کبھی ایسا ہم نہیں یہ کرتے کہ کسی قوم کو ان کے استعقاد کی براہ پر ان کی صلاحیتوں کی بنا پر ان کو اختیارات اختیارات اصائش نعمتیں یہ ساری چیزیں ملیں ہوں کبھی ایسا ہم نہیں کرتے کہ ان سے یوں چین لیں کبھی نہیں چینی جاتی تا وقت پہ کہ وہ قوم اپنے اندر خود ایسی تبدیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ ان کی اہل ہی نہ رہے تو عزیزانی من تو بات صاف ہو گئی اب جہاں بھی آپ کو قرآن میں یشاہ اور نشاہ اور تشاہ کہ یہ الفاظ ملیں تو یہ کہ خدا کے قانون مشید کی مطابق ہوتا ہے اور قانون مشید یہ ہے کہ جس قسم کی قوم بنتی ہے اسی قسم کی اس کی قیفیت اور حالت ہو جاتی ہے ہمارے ہر روز یہ چیز ہوتی ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت پر لے آتا ہے چلو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد علم دن محطمانی دی جاتے ہیں گمراہ کرنے والا خدا کی صفت کہتا ہوں اس پہ تو کچھ کسی حضافہ کی ضرورت نظر نہیں آتی سوچئے تو صحیح کہا ہے یہ سکسٹی اور نائنٹی تھی سولہ اٹھا پران میں بڑی غار طلب آئے ٹھیک ہے وَلَاوْ شَعَ اللَّهُ لَجْعَالَكُمْ عَمَّةً وَاہِدَتَا خدا اگر چاہتا میں وہی چاہتا کہتا ہوں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے خدا اگر چاہتا تو تم سب انسانوں کو ایک ہی جیسے پرو بنا دیتا ایک ہی جیسے نو ایک جیسی سپیشیس جیسے ہوا ناطنی ہیں سب مکرینہ گھاس کھاتی ہیں سب شیر بوشت کھاتے ہیں یہ ہے نا ہم چاہتے تمہیں ایک ہی جیسے بنا دیتے ہیں سب نیجی نیج بان دیتے ہیں ہو سکتا تھا کہ ہواسہ بھی کر دیتے ہیں یہ ہے نا لیکن وہ جیسے چاہتا ہے جنہ کا مہتا ہے جیسے چاہتا ہے عدایت پہ لے آتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ قانون ہو تو پھر تو راوی ایش لکھتا ہے میں اگر جنہ کرتا ہوں جرم کرتا ہوں اسی حال کرتا ہوں کفر کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور وہ ہی کرتا ہے نا یہ اگر لیے جائے ماں نہیں تو بہت صاف ہے ٹھیک ہے اگر میں نیک راستے پہ چلتا ہوں تو کہہ لیے کہ اس کا کریڈٹ بھی تو تمہیں نہیں جاتا تو میں نے کریڈٹ لے کہ کیا کرنے ہیں سب اس میں وہ جو بات ہے جرم کی جس کی صدا ملنی ہے اس کے لئے تو میرے لئے گنجاش ماجوند ہے نا کہ سب تم ہی کرتا ہے جو دلو نیشہ یہ ترجمہ کر کیا جائے جسے چاہتا ہے وہ گمراہ پھر دیتا ہے جسے چاہتا ہے حدایت دیتا ہے لیکن آج یہاں ختم نہیں ہوتی اور یہاں لگی تھی لوگوں نے اور اپراہ نکل گیا ترجمہ کیا آپ نے کہ جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے حدایت دیتا ہے اور آگے یہ ہے وَلَا تُسْأَلُنَّا أَمَّا كُنْ تُمْ تَامَلُونَ اور ہم تم میں سے ایک ایک سے پوچھے لے کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا خود ہی کہہ رہا ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے پہلے ہم قرآن پا دیں گے موی جو تھی بھر گا تو اے درجمہ کیا تھا اب اس کے سوا ایسے مقام کو بجو جیس کے کہ وہ اس قسم کا فرید بولی کہ گناہ گرچے میں وہی باز خطائے نہ ہافی ہوئے تو در پری کے عدم بہت بہت شو گو گناہ مانا سا تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ گناہ اس کی ذلنے باری ملتے تو ہے نہیں لیکن جبوں دادہ نہ رہے پا جائے کہا اس کے بعد عدم کا پقادہ یہ ہی ہے کہہ رہے کہ ایسا ہی میری والدی مالہ جو کی سوچ رہے ہیں عزیزہ میں مند کیا ہو رہا ہے یہ ایک وشاہ کے غلط پردلے سے لیکن وہ اس میں غطمین نہیں یہ چیز تو یہ اس میں کہہ بھی ہو ورنہ وہ وہاں جا کے کھڑا کو کہتا ہے کہ بھر میں آنے کار و بریہ پختہ بندن کر بھائی باز نہیں وہی کہ دامن ترمک ہو نہیں اشیار باش خود مجھے بان کے پیلے ناصلیت کے سمندر میں پھینک دیا اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو اشیار رہنا تمہارا دامن ترمہ ہو ہو کس طرح سنی قرآن کی آیت پر آ جائیے کیجئے ترجمہ اس کا کہ جیسے ہم کہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کہتے ہیں اور پھر ہم پوچھیں گے تم سے کہ کیوں تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا کیوں غلط چلے عزیزان مند یہ تو خدا کی کتاب ہے ساہین لوگی کتاب چاہے ہو رہے تانہ میں نے آ دی یہ اس قسم کے ٹکڑے اگر سوچیں جو سہی اتنی عظیم کتاب کیا کیا مسلمان نے اس کتاب کے ساتھ جنہیں صاحب کیا کیا اس قوم نے اپنے ساتھ اس کتاب کے ساتھ کیا کرے تو اس کے ساتھ کوئی انسان کیا کر لے گا اپنی ساتھ کرے گا اگر آپ نے آنکھیں بند کر لیتا ہے خود اندھیرے میں رہتا ہے سوئی تاریخ نہیں ہو جاتا اس سے یہ معانی اس کے تاریخ کیے جا رہے ہیں کوئی ترجمہ اٹھا کہ دیکھو یہاں یہ دکھا ہوگا تبھی سے انکاتیاں گمراہ کر دیتے ہیں کہ چاہتے ہیں عداد کرتے ہیں اور آگے لکھا ہوا ہوگا کہ ہم تم سے بہتوش ہوں گے بتننے کی ایسا جب کیا تھا کوئی کھڑا ہو پہ سوچتا نہیں تو ساتھ بات کیا ہو رہا ہے کہا یہ کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہمارا قانون مشیعت حوانوں کی زندگی میں بھی چتھائی نا ایٹی روش پہ سب چلتے ہیں وہ تو گناہ نہیں کرتے وہ تو معصیت نہیں کرتے ان میں اس تیز کی استطاعت ہی نہیں ہے تو جس راستوں پہ چلنے کے بھی ان کو متعین و معنور کیا ہے وہ وہاں سے ہٹ جائیں ایسی اطاعت لیکن اس کا کوئی قرابت نہیں ہے ان میں کوئی نہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے نہ کوئی مومن ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے سوال ہی نہیں نہ جبر کی اطاعت اطاعت ہے نہ جبر کی معصیت معصیت ہے کہا کہ ہم چاہتے تو انسانوں کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ان میں بھی ہم اختیار و ارادہ کی قوت سلب کر لیتے یہ پھر بھولوں کی طرح میاؤں میاؤں کرتے ایک راستے پہ چلتا رہا تھے لیکن ہم نے انسان کے صورت میں ایسی روش اختیار نہیں کی ہم نے اسے صاحبی اختیار و ارادہ بنایا اس لیے ہم نے اس کو منایا یہ ہے جو چاہتا ہے صحیح راستے پہ چل نہ صحیح راستے پہ چلے جو چاہتا ہے غلط راستہ اختیار کرنا غلط راستے پہ اختیار کریں انہیں حقوں نے رب کو کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آگیا ایٹین و ار تھتین فمن شاہ افال یومن فمن شاہ افال یکو جس کا جی چاہتا ہے پھر اس کو تصمیم کر لے جس کا جی چاہتا ہے انکار کر دے اب اتنے کہنے کہ بات تو چھٹی مل جاتی تھی نا صاحب جی چاہتا ہے اس نے کہہ دیا کہ جس کا جی چاہتا ہے اس کو اختیار کرے جس کا جی چاہتا ہے پھر چھوڑ دے پہ لیکن اتنا یاد رکھیں پھر یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرو لیکن یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ راستہ غلط اختیار کرو اور صحیح منزل کے اوپے پہن جاؤ جانسا راستہ اختیار کرو جو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑھیں ٹھیک ہے کالوجی سے آج تک آج کل پریپریشن بھی بھی ہوئی ہے ابھی ابھی یہ صورت ہے انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جن بچوں کا جی چاہے کلاس میں آ جائیں جن کا جی چاہے نہ کلاس میں آئیں لیکن آگے بعد یہ کر دی کہ یہ یاد رکھو کہ جو ان دنوں میں سٹڈی نہیں کرے گا وہ فیل ہو جائے گا یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اپنے اختیاروں ارادہ سے تم جانسا راستہ جی چاہو اختیار کرو لیکن یہ نہ سمیدے نا کہ تم نے جو راستہ جو اختیار کر لی اس کے نتائج بھی تم اپنی مرضی کے مطابق مرتب کر دوگے یہ بات نہیں نتائج ہمارے قانون مشیط کے مطابق مرتب میں یہ شاہ کے معنی آپ نے سمیدی ہے قرآن چاہ کا کیا پھر یہ خدایت کے مطلب میں دو تین مثالیں اس قسم کی دیتا ہوں عزیز آنمان یہاں روز ہم سے کہا جاتا ہے امیری غریبی بھی اس کے ہاتھ میں ہے صاحب جس کو چاہے وہ امیر کہا دے جس کو چاہے وہ غریب بنا دے اور پھر اس کے لیے تو پچھلے دور میں تو قدم قدم پر مثالیں صاحب آتی تھی نا تبھی کہا لینے چھابنی لائے ہوئی اندیسی دی آج روز راستہ چاہے اجاندہ آگا ٹھیک ہے جی ان کو جی چار دن پھر بھول پچھو کارے پر چڑے اجاندہ آگا یعنی خالص طاویتی اور ابلیسی نظام کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے منصوب کیا جاتا ہے خدا کی طرف اس لیے کہ ہر اس طرح سے رزق حاصل کرنے والا بڑے جلی و روز میں اپنے قصر یوان کی اوپر لکھتا ہے خازہ من فضل ربی یہ اس کا نتیج ہے رزق کے متعلق یہ اللہ یفسط رزق لنے یشاہ و یقدر پھر وہی ترجمہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے آگئی نا سنے جس کی ہاتھ میں ان کے پڑھ دیا نا آیت کا آدھا ٹکڑا ناتا کر اب اس طلات آگئی نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ کہا یہ ہے یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے تیجیے ترجمہ قرآن کا قرآن کے مفہوم کے مطابق رزق کی تنگی اور کشاد خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتی ہے پوچھو قرآن سے کہ اس باب میں خدا کا قانون مشیت کیا ہے پھر سنجیے رزق کا بست و کشاد خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے پوچھیں گے ہم خدا سے کہ آپ کا قانون مشیت کیا ہے کہا ہمارا قانون مشیت یہ ہے جو ہمارے ان قوانین سے جس کے مطابق رزق کی پیداش بہتات ہوتی ہے اس سے جو پہلے تو ہی کرے گا اراز برتے گا اس کی روٹی تنگ ہو جائے گی دیکھ لیا کیسے قانون مشیت بتاتا ہے اور اگلا ٹکڑا بھی سن دیجئے جو ہمارے ان قوانین سے اراز برتتا ہے جس کے مطابق رزق کی بہتات ہوتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے وَنَا شُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَا اور جس کی یہاں روزی تنگ ہو جاتی ہے وہ قیامت میں بھی اندھا ہی اٹھتا ہے نہ کیا یہ رہا تھا کہ میں یہ شاہوں کا ترجمہ وہ کیجئے تو پھر بتائیے ان آیتوں کے کیا مانی ہوئے کیجئے یہ ترجمہ کہ یہ چیز خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کے بعد ان تمام آیات کو سامنے دیتے چلے آئیے بات صاف ہوتے چلے جائے گی دو تیویں کٹھی کرنی پڑیں گے ریوک کی بس تو کشائد خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتی ہے اور خدا کا قانون مشیت یہ ہے کہ جو بھی ان طبی قوانین سے اراز برتتا ہے جن کے مطابق زمین اپنے خزانیں اگلتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے میں یہ شاہوں کا ترجمہ ہو گیا تھا میں نے ارز کیا تھا کہ سب سے پہلی سادش جو اسلام کے خلاف ہوئی اور سب سے پہلی چیز جس نے قرآن کے بنیادی نظریات کو آ کر متسر کیا وہ مجوز کا یہ عقیدہ تھا جبر کا جسے وہ چاہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے آج عزیز آنے مان ہم میں سے ایک ایک کی زبان پہ یہ تھی خدا کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو یہ ایسے کرتے کیوں اگر اس کی مرضی ہوتی تو ایسا ہوتا کیوں مرضی مولا بارحمہ اولا اور پھر جتنا کوئی زیادہ جسے رضائے خداوندی آج کہا جا رہا ہے وہ جتنا اس کے پر زیادہ متوقع ہو کے دار جاتا ہے اتنا زیادہ خدا رسیدہ ہو جاتا ہے یعنی ہر معاملے میں یہ کہنے والا کہ صاحب یہ چیز خدا کے حکم کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے بڑا مقرب بارگاہ الہی ہم میں بڑا بزرگ دینا جاتا ہے وہ وہی جس کے متعلق حضرت محانی نے کہا تھا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو لوگ میرے لیے دعا نہ کریں یہاں تک بھی نہ کریں تو خدا کی مرضی کے خلاف نہ کہیں ہو جائے بزرگوں کی باتیں ہیں نا یہ کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو کیوں میں ایسا ہو جاتا خدا نے چاہا ہی نہیں سنیے عزیز آنے من قرآن کیا کہتا ہے سکس سو غربان فاطمائی بڑی غور طرف چیزیں سورہ انعام کی آیت ایک سو انانچاس سَيَقُونُ الَّذِينَ أَشْرَكُونُ یہ مشرق کہیں گے جواب میں تمہارے عزیز آنے من دل کے کانوں سے سن رہے ہیں آپ مشرق یہ کہیں گے تم سے جب تمہیں یہ بات تم سے کہو گے کہ تم کیوں شرق کرتے ہو تم کیوں گمراہی میں پڑے ہوئے ہو تو یہ جواب دیں گے لَوْ شَعَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا خدا کی مرضی اگر یہ ہوتی تو ہم شرق کرتے ہی نہیں یہ مشرقین کا قول ہے یا اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسلام کہوں سے کہوں پہنچا ہی ہو رہا ہے جس نظریہ جس تصور کو جس زادیہ نگاہ کو قرآن مشرقین کہتے ہیں جہنیت کہہ رہا ہے اسے آج ہم سب سے زیادہ مقربین تل جہنیت قرار دے رہے ہیں اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو نہ ہم شرق کرتے ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیع نہ ہی ہم کی حقیقت کو آرام قرار دے کہ یہ تو سارا وہ کرتا ہے ہم کہاں ہیں مندہ بشہ یہ کرنے والا کہا مشرقین یہ چیز جواب دیں گے اسی طرح سے حقائق کو دھٹلایا سا ان سے پہلی قوموں نے دی دیکھتا ہے قذب اللہ تقضیم کیسی اس سے پیشتر بھی اسی قسم کی قوموں نے پھر حتی زاکو باسنا با آن کے ہمارا عذاب لپڑ گیا ان کا رہا اس کا نتیجہ عذاب خداوندی ہے عزیز آن امان ہزار سال سے یہ قوم ذلت و خاریوں کے عذاب کی اندر محفوظ چلی آ رہی کیسی وجہ سے اس ایک عقیدے کے بدلنے سے بنیادی طور پر تو جو کچھ تکبیر کا لکھا ہو کے رہتا ہے انسان کچھ نہیں کر تو آن کہتا قومی حل اندہ کن من علم تو ایسا کہنے والوں سے کہو کہ کوئی علمی دلیل تمہارے پاس ہے ایسا کہنے کی فتخرجو ہو لگا لاؤ ہمارے سامنے کوئی علمی دلیل لاؤ ایسا کہنے میں ان تتبعون الا الزن محض اپنی کے آثار آرائیاں ہیں جن کی یہ پیروائی کرتے ہیں وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُفُونَ تَنجَكْشِرز ہیں ان کے جس کے اندر یہ پڑے پھر رہے ہیں اور منصوب کر رہے ہیں اسے ہماری طرف ان سے کہو کہ انتظار کرو اس باطل نظریہ زندگی کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلت و خاریاں تمہارے پاس آ جائیں گی یہ تو عزیز آن امان ہدایت کے متعلق ہے سورہ یاسین میں چھتیس بٹا سنتالیس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَكَتُمُ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے سمان زید دیا ہے اسے دوسروں کی بہبود کے لیے بھی کھلا رکھو ان کے فائدے کے لیے بھی کھلا رکھو قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو یہ کافر مؤمنوں سے یہ کہتے ہیں وہاں مشرقین کا قول کہا تھا یہاں کافرین کا یہ قول ہے کافر یہ کہتے ہیں اَنْ مُتِعِمُ مِنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ آتَمَهُ کہ ہم ان کی روٹی کا انتظام کریں کہ جن کو خدا چاہتا ہے تو بڑا عراس امیر بنا دیتا ہے ضرورتی میں پیش ہوتی جو غریب ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ خدا ان کو غریب رکھنا چاہتا ہے خدا غریب رکھنا چاہتا ہے ہم ان کو امیر بنایں صاحب خدا سے جنگ ہو گئی اور خدا سے جنگ تو احیظہ نے مان اس تقدیر کے عقیدے میں قدم قدم پہ ہوتی ہے خدا کی تقدیر نے ان کے عقیدے کے مطابق لکھ دیا کہ اسے بخار ہوا ہے تین دن تک بخار رہے گا ہٹ نہیں سکتا اور ہم جو ہی بخار ہوا بھاگ دار ہو رہی ہے داکٹر کو بلاؤ حقیم کو بلاؤ یہ دوائی دو ارے یہ جب تقدیر میں ہے خدا نے فاصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ آگے بخار تین دن تک ضرور رہے گا تو یہ درمیان میں آپ کیا کر رہے ہیں کیا تین دن سے پہلے ہٹا دیں گے آپ اسے اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو تین دن کے بعد تو اس لئے ہر جانو ہے تو پھر یہ آپ درمیان میں ہے جانگی ہے نہیں خدا کی تقدیر کے ساتھ ہر تقدیر بھئی یہ کیوں کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ان کی براہ باتیں سنا کر وہ دلیلیں جو دیتے ہیں کہ یہ تدبیر کے برحق ہے تو تدبیر بھی فرگا گیا ہے اسماؤن سمیتنوہ انتنوہ آباؤن چند الفاظ چند اسطلاحیں چند ناؤن تم نے رکھ لیے تمہارے بڑوں نے رکھ لیے دورائیں چلے جا رہے ہیں اس کو دورائیں چلے جا رہے ہیں تبھی کھڑے ہو کے سوچتے ہیں نہیں کہ کہتے ہیں رہے ہیں کہا کہ یہ کہتے ہیں آگے سے کہ یہ جو غریب ہیں یہ تو خدا کے بنائے ہوئے ضریب ہیں غریبوں کی حالت کو بہتر کرنا یہ تو خدا کے ساتھ جنگ ہو جائے بھی تم کیا کہتے ہو کہا کافر یہ جواب دیں گے کافر یہ جواب دیں گے عزیز آن امان ان سے کہو ان انتم اللہ فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمرائی کے اندر ہوئی ہے جو تم اس قسم کی بغا بات کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے قرآن کہا تھا عزیز آن امان بعد تو اس میں قول فیصل وہی ابلیس اور آدم کا کچھ ہے ایسے حسین انداز میں بات کر گیا ہے قرآن آدم سے بھی ایک لگزشو جیسا کہ عام دعایت ہے کچھ بھی ہوا قرآن نے کہا ہے کہ ایک ہم نے حکم دیا تھا اس کی معصیت ہو ابلیس کو بھی حکم دیا تھا اس سے بھی معصیت ہو دونوں کا جرم جاکسہ ہے آدم سے کہا گیا ہے کہ آدم یہ کیوں کیا تم نے فہا ربنا ظلمنا انفوسان میرے نشون ماں دینے والے میری غلطی میں ذمہ دار مجھ سے لگزش ہو گئے کہا ٹھیک تم نے اپنے ذمہ داری کا احساس کیا کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تمہاراں یہ امکان ہے کہ تم غلطی کی اصلاح کر لو فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُ مِنِّي حُدَن فَمَنْ تَبِيَا حُدَایَا فَلَا خَافُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ مَتْ غُبْرَاؤ غلطی ہو جا کرتی ہے لیکن غلطی کے احساس کے بعد اگر اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہو اس سے اصلاح ہوگی تمہاری اصلاح ہو سکے گی ابلیس سے کہاو کیوں بھائی تم نے سرکشی کیوں اختیار کی اس نے کہا کہ صاحب میں کون ہوں سرکشی اختیار کرنے والا تم نے مجھے ذمرا کیا اور میں نے یہ کہا دیا کہا جاؤ عبدی طور پر بدکارے گے تمہاری اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جو اپنی ذمہ داری کو دوسرے کیوں پر لٹاتا ہے اس کی اصلاح کیا ہوگی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ابلیس قیامت تک کے لئے دھتکارا گیا ہے وہ ابلیس اور آدم کوئی افراد نہیں ہیں یہ تو ذہنیتیں ہیں جہاں آپ نے یہ ذہنیت رچھی کہ ہاں اپنی غلطی کا میں ذمہ دار کی آپ کی اصلاح کا امکان ہوگی جہاں آپ نے اپنی غلطی کے لئے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کے سر بھنو اور جو ادھر ادھر کوئی سامنے انسان نظر نہ آیا اور اگر نظر بھی آیا تو اس کے ذمہ آپ نے غلط سے مر دیا تو وہ تفہ بھر مارے گا تو ایک تو آپ کے ذریب کی جو روح ہے جو سب کی بھابی ہوتی ہے علامیہ کے ذمہ لگا بھی ہے کہ صاحب تو ہی کرنے والا ہے میں کہاں ہوں یہ کچھ کرنے والا صاحب فہاک تو یہ وہ ہے جس کی اصلاح قیامت تک نہیں ہو سکتے ہیں ابلیس اور آدم کا تو قصہ اتنا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو طہب اختیار قرار دیا اپنے عمال کا ذمہ دار قرار دیا نگاہ جھگ گئی ندامت سے آپ کی اصلاح ہو گئی یہ صحیح ذہنیت ہے چھنے ہوئے پھر باو سے گن گشتہ کی بازیابی کے لیے راستے مل گئے اور اگر آپ نے اپنی نزش اپنی خطا کوشی کے لیے ذمہ داریاں دوسرے پر ڈالنے شروع کر دیں اور آپ ذمہ دار نہ بنے حتیٰ کہ خدا تک بھی پہنچ گئے عبدیت تک آپ ابلیسیت کے اندر شبار رہیں گے اور ابلیس کے دمانے معروم ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں اصلاح کی طرف سے مایوسی ہوگی مسئلہ تقدیر تو سارا اتنے ہیں عزیز آنے میں یہی چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے اور یہ چیز برادران عزیز آپ کو یاد ہو جاتے کسی ایک کنونشن کے ایک کتاب میں غالباً خدا کی مرضی جس کا عرمان تھا میں نے اس میں آخر میں یہ چیز کہی تھی کہ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہزار سال سے ہماری قوم مستبد حکام بادشاہوں شرین شاہوں کے پنجے میں جھکڑی ہوئی ہے جن کا اس نمی حکومتی یہ تھا کہ جسے چاہے جو چاہے کرتے تھا ایسا کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے حکم عام طور پر حکم کے معنی ہوتے ہیں جس میں حکوت نہ بتائی جائے کیوں تم ایسا کرو سوال نہیں بادشاہ کا کہ مرضی ہے جیسے وہ حکم دے دے کرنا ہوگا قبیل کرنی ہوگی اطاعت کرنی ہوگی نتیجہ اس کا یہ کہ اگر شاہ روزہ گوڑ شبستی کہ اگر وہ دن کے لیے دن کو کہنے بادشاہ کے رات ہے باید گفت ہے حیمت نہ ہو پر سبحان اللہ صاحب کیا نکلا ہوا ہے کیا کشان تارے ہیں اوپر یہ ذہنیت ہو جاتی ہے یہ قان حکم کی اطاعت اور تعمیل سمجھ سکتی ہے ایسی قان قانون کی اطاعت سمجھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس سے قانون کی اطاعت کرا ہی نہیں گئی قانون کی اطاعت کون کرا سکتا ہے بڑی اہم تیزہ عزیزان مند اسے حق بہنچتا ہے کہ قانون کی اطاعت کرا ہے خدا قادر مجھنم اس میں کوئی شوہ نہیں یا فعلو ما یہ کہو لیکن اتنی لا منتہا قوتوں کے باوجود اس نے یہ کہا قطب نہ علا نفسی ہم نے اپنے اوپر یہ فرق قرار دے لیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے ایسا نہیں کریں گے اپنے اوپر اطاعت بندی آیت کی اپنے لا محدود اختیارات کو خود جکر لیا اطاعت بندی کے اندر خود اور اس کے بعد کہا اس میں کبھی تبدیلی ہم نہیں کریں گے اتنی بڑی قوتوں کا مالک جس کے ایک کن سے کائنات وجود میں آ جاتی ہے وہ کہتا ہے ہم نے خود اپنے اوپر اطاعت بندی آیت کی اور پھر وہ ایسا آیت کی کہ ہم اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی اسے خدا بننے کا حق لا منتہا قوتوں کے باوجود اتنی بڑی پابندی کہ جس کے خلاف برضی کبھی نہیں کرتا دنیا میں عزیز آن امان اطاعت لینے کا حق اس کو ہے کہ جتنے اختیارات وسیع ہوتے جائیں اتنی پابندی اپنے اوپر آیت کرتا چلا جائے اور خود کبھی اس پابندی کی خلاف برضی نہ کرے یہ ہے خدا کی صفت میں یہ کانون کی اطاعت ہوگی اور کانون کی اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر اس کی اطاعت میں دل کے اندر بھی آدمی گرانی محسوس نہیں کرتا پیاس لگتی ہے نا ایک حکم ہوتا ہے نا اندر کا حکم نہیں ہوتا تقاضہ ہوتا ہے کانون ہے یہ کہ پیاس لگے تو پانی سے پیاس بجھتی کس طرح آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں کبھی اس اطاعت پر گرانی محسوس کی ہے آپ نے کہ کیا مصیبت ہے سا آپ پانی پینا پڑتا ہے شکر کرتے ہیں کہ پانی مل گیا ہے پانون کی اطاعت انسان کے اندرونی قلب کا تقاضہ ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس قلب کو اتمنان حاصل ہوتا ہے حکم کی اطاعت استبداد کی اطاعت ہوتی ہے جو اوپر سے اس کی اوپر نافت کی جاتی ہے جبرن مجبورن تون و کرہن اطاعت تو کرتا ہے دل کے اندر سرکشی کے جذبات بہتار ہوتے چلے جاتے ہیں جتنی زیادہ حکم کی اطاعت کرائے جائے گی اس کا رد عمل اسی دن سرکشی میں نکلے گا کانون کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے ہر فرد کے اپنے اندرونی پقاضے پورے ہوتے چلے جائیں گے اور پھر عرض کر دیں کہ جس طرح سے خدا نے ایک مادل ہمارے سامنے پیش کر دیا اپنی ذات کا لا منتحا قوتوں کے باوجود اتنا پابند اپنے عائد کردہ ہوا قانون کا کہ کبھی خلاف بردی نہیں کرتا اسی طرح سے یہ نظام بھی انسانوں کا اسی صورت میں قائم رہ سکے گا کہ جتنی زیادہ جتنی زیادہ اختیارات اقتدارات اتنی ہی سخت پابندیاں اپنے اوپر عائد کی ہوئی یہ چیز ہوگی تو جس طرح سے سلسلہ کائنات نہایت خسن و نظم سے چل رہا ہے انسانی زندگی تمدنی زندگی بھی اسی طرح سے خسن و نظم کے ساتھ چلے گی بات یہاں سے چلی گا کہا کیا جائے گا پھر سن لیجی خدا ہر قانون کو بدل سکتا ہے خدا اپنے متین کردہ قوانین کو بدلتا نہیں ہے پھر سن لیجی وہ بدل سکتا ہے بدلتا نہیں ہے اور اس کے اس قانون کو نہ بدلنے کا جو اس نے اپنا عہد لے رکھا ہے یہ نو انسانی کے لیے سنیے قرآن کی الفاظ میں یہ کیا ہے عزیز آنے مند کیا بات قرآن کہا جاتا ہے ایک مستمد حاکم کی اطاعت اور حکومت کو پہلے سامنے رکھا یعنی سکھا شاہی کے بعد اگر آپ کے یہاں کوئی قانون کی بات حکومت آ جائے اسے کس طرح سے آپ آیائے رحمت سمجھتے ہیں صحابے کرم سمجھتے ہیں ہے یہ بات ایک ایسی حکومت میں جس میں کوئی قانون نہ ہو کوئی قائدہ نہ ہو کوئی آئین نہ ہو اگر اس کے بعد ایک اس قسم کا نظام مل جائے کہ جس میں بڑے سے بہت صاحب اقتدار بھی کمی قانون کے خلاف نہ خود کرے نہ دوسروں سے کرائے اتنی بڑی رحمت ہوگی یہ قانون دیا خدا نے کہ یاد رکھو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں ایکیس بٹا ایک سو پانچ آیت سامنے نکالی ہے بڑی خوبصورت چیز آ رہی ہے برادرانِ عزیز یاد رکھو دھاندلی نہیں ہے لا قانونیت نہیں ہے زمین کی حکومت کا حق بار وہ ہے کہ جو اپنے اندر قانون کی اطاعت کرنے قانون کی اطاعت کرانے کی صلاحیتیں پیدا کر لے اس قانون کے لئے یہ تیز ملتی ہے اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغَلْ لِقَوْمِنْ عَابِدِينَ اے وہ قانون تم نے سرکشی زندگی کو اختیار کرنی نہیں بہرحال کسی میں کسی قائد قانون کے مطابق کسی محکومیت کے مطابق زندہ ہونا ہے کہا کہ اس اسمون میں جو ہم نے بیان کیا ہے اس قانون کے لئے جس میں محکومیت کی زندگی بسر کرنی ہے بہت بڑی اصول کا اعلان ہے جن میں اترنے والی بات ہم نے کہہ دیا لَبَلَاغَلْ لِقَوْمِنْ عَابِدِينَ تمدنی زندگی بسر کرنے والی قانون کے لئے وہ تو انفرادی زندگی تھی اس کے دور سے تو نکل گیا ہے انسان تمدنی زندگی میں آئے یہاں عابدین کا دخص بڑا عجیب ہے کہ جب بھی کسی قانون نے تمدنی زندگی کے آئین و ضوابط کے مطابق اپنا نحج اپنا نظام قائم کرنا ہے اس کے لئے لَبَلَاغَلْ جن میں اترنے والی بات ہے جو ہم نے کہہ دی سنئے عزیز آنمان آگے کیا کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دھاندنیوں کا دور گزر گیا سکھ و شایر کا دور گزر گیا قانون کا آئین کا نظام آگیا وہ رسول اس میں میں تو عالم انسانیت کے لئے رحمت بن کے آگیا دیکھا کہا آیا ہے یہ اس طرح رحمت بنتا ہے آلمین کے لئے یہ پیغام خدا کا اور وہ جو اس پیغام کلانے والا تھا جس نے سب سے کہا کہ سب سے پہلے میں اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے بعد ہر شخص سے قانون کی اطاعت کرائی اختیارات میں خدا یقیناً آسمانوں کے اوپر بہت بڑا ہے زمین کے اوپر ایک رسول کے اختیارات میں اپنی امت کے لئے کچھ کام نہیں ہوتے میں نے ابھی ارز کیا ہے ایک رسول کا مقام فلا و ربکا لا یعنون حتی یحکمون کا فی ما شجرہ بینا ہوں تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ اپنے ہر معاملے میں تمہیں سالس اور حکم نہ مقرر کرے دیکھتے ہیں اختیارات اور پھر مقرر کرنے کے بعد پھر تمہارے فیصلوں کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی گرانی محسوس نہ کریں دیکھتے ہیں جتنے مرا اختیار ہے یہ اتنے بڑے اختیارات کا حاکم وہ کہتا ہے میں تم پر حکومت نہیں کر رہا تم سے نہیں ادایت صرف کرا رہا میں سب سے پہلے خود اس قانون کی اطایت کرتا ہوں اور اس کے عاملی مثالیں پھر اپنی عدیم النظیر سیرت سے تعلیم کے ساتھ اپنے عمل سے حضور نے کر کے دکھا عدیم دورت مدینے کی ایک لونڈی اس زمانے میں ابھی وہ تھی پہلے باقی جس کی انڈیوجیالیتی تشخص انفرادیت اپنے ہوٹا ہی نہیں تھا ہیوان کی طرح دیکھن ہوئی فروخت شدہ شاہ ہوتی مقبوضہ مملوکہ مملوک تو آپ کو کہتے ہیں پتہ ہی ہے نا غلام کو کہتے ہیں یہ حسیت اس رحمت اللہ العالمین نے ان کی پہلی حسیت تو یہ دی کہ وہ برہرہ اپنے مالک سے اور اس زمانے میں لونڈیوں گھر میں وہ بیو کی حسیت نہیں یعنی یہ زنہ شوئی کے تعلقات بھی ہوتے تھے اس کو چھوڑ دے چڑی آئی حسیت تو یہ دے نہیں اس نے آپ سے کہا حضور روٹ کے چڑی آئی ہے آپ سفارش کر دیجئے دیکھا یہ غلاموں کے آقا اور مالک جو تھے غلام ابھی گھروں میں موجود ہے ذہنیت میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے آخر میں تو پہنچنا ہے نا کہ جب غلام قطم کوئی نہ رہے آئندہ کے لیے برواسہ بند ہو جائے یہ جو درمیانی ٹرانسیشنل پیریٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں ذہنیتوں میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے ورنہ کوئی آقا تھی غلام کے مطلب یہ کہا ہے کہ صاحب اس کو فرح سمجھا دیجئے کہا کہ اس کو فرح سمجھا دیجئے راستہ چلتے ہوئے وہ کھڑی ہو کے مل گئی آپ نے ورنہا کہ برارہ کیا بات ہے میں اپنے آقا سے روٹ کے جڑی آئی میں نے کہا آپ نے کہا کہ نہیں برارہ اچھی بات ہے واپس چلی جاؤ مدینہ کی ایک لہنبی صرف میں نسبتوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہنے والا رسول خدا کا جس پر جس کے نام کے ساتھ نسبت سے یہ مسلمان ہوئی ہے یہ اسی نکمہ بڑا کہ لانڈی کے مقام سے اس کو برابری کا مقام دیا جا رہا ہے سر براہ مملکت کیپٹل سٹی کی اندر حاکم اسے یہ کہہ رہا ہے برہرہ یا پس چلی جاؤ تعلیم نبوی عزیزان من قانون کی اطاعت پر عمل کرتے تکانے والا رسول لانڈی پوچھتی ہے حضور یہ آپ خدا کے قانون کے مطابق حکم دے رہے ہیں یا صرف مشورتاں کہہ رہے ہیں جورتی یہ تھی تربیت نبوی عزیزان من ذہنی سے بزن کی جورتی ہو رہی ہے یہ بیدار کہ کونٹ اس کو کہہ رہا ہے پانون میں حکم دیتے ہیں سر تسلیم خمد ہے دل میں بھی کرانی محسوس نہیں ہوگی کہنے والا کی بھی یہ کیفیت ہے پانون سے باتی کے کہا جاتا کہ تم جانا پوچھنی والی میں نے کہا جا جاؤ نہیں برہرہ پانون کا حکم نہیں میرا مشورہ ہے اب برہرہ کہتی ہے کہ حضور پھر میں اپنے حالات کو آپ سے بہتر جانتی ہوں وہ بھی ہنس کے چل دی آپ بھی ذرستان سے چلے کانون کی اتائیت ہے حکم کی اتائیت نہیں ہے یہ سکھا تھی کانون کی اتائیت ہے یہ تھا کہنے والا کہ تم تو ایک طرف رہے میں بھی اگر اس کے کانون سے سرطابی کروں تو یاد رکھئے میں بھی عذاب جان عظیم سے تمہاری طرح برپا ہوں تمہاری طرح برپا ہوں کانون کی اتائیت ہے آپ نے غور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ یہ رحمت کیسے بنتا ہے یہ آنے والا یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ دھاندنیہ والے لا قانونیت والے لا آئینی کے والے نظام کو بدل کے خالص قانون کا نظام نافذ کرتا ہے اِنَّ فِي هَذَا لَبْبَلَاغًا لِقَوْمِ الْعَابِدِينَ وہ قومیں جنہوں نے بہرحال کسی کانسٹیوشن کے مطابق آئین کے مطابق زندگی بطر کرنی ہے ان کے لیے اس کے اندر بری عظیم حقیقت پوشیدہ ہے اور یہ وہ حقیقت حقیقت ہے جس کی بنا پر اے رسول تو عالمین کے لیے اقوام عالم کے لیے رحمت بن کے آیا ہے جو جو قوم بھی یہ روش اختیار کرے گی خدا کے دیئے ہوئے عبدی اڈل قوانین اور اطاعت صرف ان قوانین کی کسی فرد کے حکم کی نہیں وہی قوم ہے جس کے لیے یہ رسول رحمت بن جائے گا اور جہاں پھر لا قانونیت آ جائے گی پھر یہ اسی اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں چلے جائیں گے اور پھر یہ رحمتیں اس کی کسی اور جاگہ تو یہ عبر کرم جا کے برسے گا پھر ان کی کھٹییں تو کبھی پروان نہیں چڑے گی عزیز عالمان وقت ہو گیا آج ہم سورہ بکرہ کی آیت 247 آئے خدا کرے کہ جو نکتہ میرے سامنے تھا تھوڑے سے وقت میں میں اس کی وضاحت کر گیا ہوں کوئی بات اگر پشنہ رہ جائے تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جس وقت جی چاہیے پہلے وقت مقرد کرتے میرے پاس آئیے میں پھر اور زیادہ وضاحت کی کوشش کروں گا ناملہ بڑا اہم ہے اطاعت خدا کے اطاعت قضادین کی کسی کے حکم کی نہیں ہے اور اطاعت کرانے والا سب سے پہلے خود قضادین کی اطاعت کرے گا پھر اس کو حق پہنچے گا کہ دوسروں سے اطاعت کرائے ورنہ وہ یہ کر نہیں سکتا ربنا تقابل مننا اننا سا انت سمیح لرین